وہ بن سمانے پتا ہے جہاں یہ جہاں یہ پھیلہ پتا ہے پچھی بستارے پتا ہے پچھی بستارے پتا ہے یہ جو سنگ ہوتا ہے پچھی بستارے پتا ہے یہ جہاں بہتا ہے جرہاں سا تو ہم اتنا پھیلہ پتا ہے کیا ہوگا اس سے کوئی مختلف ہے جہاں پہلانے لئے اس کو ہم جہاں یہ جہاں شکل کا پریو بکنشد نہیں یہ پاسکل کا بکنشد نہیں جہاں روان یہ شکل یہ جہاں روان ہے جہاں روان ہر سکر ہے جہاں مانے 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 جہاں مہاتمہ لوگ پہلے درستان میں دل سے چھوٹے موں پہ برسل میں چنہ ڈال کے برسل کو گاہ دیتے ہیں جب بندر آتا ہے چنہ ہے تو اپنے ہاتھ ڈالتا ہے نکالنے کے لئے مڑکی بر چنہ لیتا ہے اور کاری ہاتھ تو چنا چاہتا ہے لیکن جب چنہ بھار لیتا ہے تب نکالتا ہے تو اتنے میں ہاتھ کے مداری اس کو کھڑتا ہے یہ اس سنسار کی جو بسمیں ہیں جب ان کو ہم اپنے دل میں کھار لیتے ہیں تب دل اس سنسار سے اوپر اب کوئی کہے کہ اے چھوڑ دیں چھوڑ دیں وہ چھوڑے گا نہیں اور چھوڑے گا نہیں تو پکڑا جائیں تو یہ دنیا میں جتنا بندھن ہے وہ سب نہ چھوڑنے چاہتے ہیں جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہو کچھ کچھ ہو کلیک نے کہا تو من دل سکتے ہیں اے چھوڑ دیں کیا اے من کو کیسے چھوڑیں گے یہ جو پکڑ ہے جس کو پانچ سے ہی پکڑ بناتے ہیں یہ پانچ جسے ہیں پانچ کرمی بری پانچ جعانے ذری پانچ منو برتی ہیں پانچ منو بردی 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 ہیں تو بشن کا عرص یہ ہے بھی جسے کا تو اصبت کو بڑھ رہا ہے اور ان دنیاں اپنے بولن سے باہر نہ نکلیں جہاں اور جہاں ہیں وہاں پانچ منو بردی ہیں یہ کوئی پششم ہے کوئی پششم ہے جیسے ستری اپنے گھر میں نہ بیٹھے دوسرے کے گھر میں جا کے بیٹھے تو دو بات ماننے تلقی یا تو اس کو اپنے گھر میں کوئی پششم ہے کوئی تکلیف ہے ماں من نہیں لگتا یا تو دوسرے کے گھر میں کوئی بہت آکرشن یہ جو ہمارے اندریگان اور ہمارے یہ ممانی اپنے گھر میں نہیں لیتے ہیں دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں حضرت سار کا فرہن تو بہت کچھ اب دلی میں ایک پریوار کی ملہ ہوئے اچھی سمپن سمپن کرانے کی وہ جان کے اے نئے دلی میں کناٹ پلیس میں ایک دکان پر بس کھنٹوں تک وہاں جو سامان جتا ہے اس کو الٹی پلٹی تھی دیکھتی تھی پسند کرتی تھی پہلے آتی تھی اور جب دو تین دن وہ دکان پر نہیں جاتی تھی تو دکاندار پھون کرتا تھا کئی دنوں سے آپ نہیں آئے ہیں ایک دن ان کے پتی کے ہاتھ پھون لگ گیا تو انہوں نے کہیں دکاندار بات ہی بات ہمارے پاس آگے یہ جو منی رام ہیں یہ جو دکانداری میں جا کے پر پنچ میں بیٹھتے ہیں یہاں اچھا لگتا ہے اپنے اچھی کو پیسان آپ کے اندر بہت دکاندار پھون کرتا ہے آپ یسسکی ہیں آپ کا جس پڑا پھون کرتا ہے آپ کے اندر بڑے بڑے اشناگنی یہ پون ہو پرانتو دو بہا سونکو کی تھوڑا سا لوگ آگیا تو سندر روپ میں کوڑ جیسے ہو گیا ہو جیسے جرا سا کوڑ کی داز ہو جانے پر روپ کی سندرتہ چوپٹ ہو جاتی ہے تو جیسے اگر ہاتھ جوڑتے ہیں تو پاؤں دباتے ہیں تو تاریخ کرتے ہیں تو پڑے بھی نہیں ہیں لیکن اگر لوگ ہے من میں تو لوگ بس ساری صدگو دھارن کرتے ہیں تو یہ پرپنچ کا جال مہت بڑا ہے ایک ساتھ جال پھیلایا اس نے رمیہ کے کلکھیں اس کی ٹھوٹا بھی جائے ویسے ہیں برحمہ کے گھر پرمانی ہوئے دشتوں کے گھر بھائی صدی ہو جائے اس سے ان کے گھر رترانی رتر کے گھر رترانی بھائی مہیا پرپنچ 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 تو یہ سب جو پالیش پالیسے ہی تو بولتا ہے نا رنگ روگن جو چڑھاتے ہیں یہ دیرے 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 چھوٹ جاتے ہیں یا جیتا جو رنگ بڑا ہوا ہے وہ نکل جاتا ہے اور جو میل چھوڑاتے ہیں اس میں ایک بات ہے کہو گے کہ پھر میلہ ہو جائے گا ایک بات ساپ کریں گے پھر میلہ ہو جائے گا یہ بات ہم لوگ مانتا ہے پھر میلہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے پھر میلہ ہو سکتا لیکن اس کو ساپ کرنے کا جو پریوجل خانہ اس خاتو کو پہچاننا ہمتہ کرن سولے کا ہے چاندی کا ہے لوہے کا ہے یدی وہ مول خاتو پہچان میں آ گئی تو پھر میں لگ جائے اس میں ہم کو کوئی آگردٹی نہیں ہے اس کی کوئی فرواہ لیکن ایک بار اس کی ادری سفائی ہونی سے یہ کہ وہ بلکل ٹھیک ٹھیک پہچان میں آ جائے رنگ روجن چڑھا کے انتہ کرن کو شکد بنانا وہ دوسری چیز ہے وہ تو سمسکار ہے ایک پرکار کا سمسکار ہے تو سمسکار بھی تین طرح کا ہوتا ہے شاستر میں ایک دوشا پنین ایک گناہ دھان اور ایک اینانگ پورتی یہ کرمکاند میں تین پرکار کا سمسکار مانتے ہیں ابھی آپ کو سنا دیکھیں وہ ایسا ہے کہ میں لگی ہو شریر میں تو اس کو چھڑا دی دی یہ دوشا پنین ہو گیا جو چیز بھیتر ہوگی وہ ساپ ہو جائے گی اس کا گناہ ہو جائے گا اور یہ ہوتا ہے گناہ دھان اس پر رنگ روجن کر کے چمتا دو بلکل اور یہ ہوتا ہے جیسے ونگ ہوئی میں جیسے سر میں بال میں مہل ہے تو اس کو ساپ کر سکتے ہیں اور ہوتا ہو گیا ہے کہ چھکنا کر سکتے ہیں تو مہل کو چھڑانا تو ہوا توشا پنین اور اس کو چھکنا کرنا ہوا گناہ دھان اب مان لوگ بالیں ہٹھڑ گئے ہیں تو تو باہر سے بال لے کے ہم کو ایک ماتہ نے بتایا کہ وہ جو اس نیپال میں اتنے وہ باہر سے چھپکائے ہوئے ہیں اس کو ہی نانگپور کی یہ بھی سنسکار ہو یہ ہمارے گوپال فرشن سنگانیاں ہیں فدفت سنگانیاں کے خود وہ امریکہ گئے تھے تو ان کے یہاں کا سب چانب ان کی بالکل سچ ہو گئی تھے تو وہاں جا کے انہوں نے نام دے کے بول دہاں گیا ہے انہوں نے جیسے تھان کے کھیت میں تھان کی روپنی ہوتی ہے نا وہ ایسے انہوں نے جاپالی کھیتی اپنے سر پہ کروائی ہے بال کی ہمارا لڑکا ہے بھائی لڑکا لڑکا تو ابت بال پلکل گھٹ سے ایک بھی بڑھتے ہیں جب بال وہ کٹواتے ہیں تو ان کو بھی کٹوانا پڑتا ہے وہ بھی بڑھتے ہیں بال کیوں بھی بڑھتے ہیں ہمارا لڑکا ہے وہ خون سے مل گئے نا رکھ سے رکھ سے مل گئے تو یہ کیا ہوا یہ ہینہ انگپورتی بال نہیں تھے تو اوپر سے بال جو ہو دیئے اور بال چکرے نہیں تھے تو تیل کھلے لگا تو چکرے کر دیئے اور ان میں مہل لگی تھی تو دو دیئے جس میں وہ یہ تین پرکار کا سمسکار دو شاپنیں گناہ جناہ اور نینہ انگپورتی این پرکار کا سمسکار کرن کانج میں مانے ہوئے ہیں تو اب دیکھو ہمارے انتہ کرن میں جو پرپنچ بھرا ہوا ہے پرپنچ اور اتنا بڑا ہے یہ کہ ہم اپنی ماں سے بھی پرپنچ کرتے ہیں اپنے باپ سے بھی پرپنچ کرتے ہیں ہاں گروہ تھیلے سے بھی پرپنچ کرتے ہیں بہت پرپنچ ہوتا ہے پرپنچ ہوتا ہے ہم کہیں جیسے بھاگ جاتے ہیں سادھوں کے چکر میں ہاں جو آگ پہ لوڑتے تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری ماں بہت ناراض ہوگی اور مہراج جاتے ہیں یعنم میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے دور سے بھوک لگئے ہیں دو دن سے روڈی نہیں ملی یہ کھانے کو اب تو ماں کی ناراضگی کو سب بھول جاتی وہ پہلے کھانے کو لے آتی جائے اس آپ پرپنچ رکھتے تھے بھوکے بھوکے ہونے کا پرپنچ رکھتے تھے ایک بھی دنیا میں ایسا آدمی نہیں ہے جو اپنے دل کی پوری کی پوری بات کسی دوسرے کو بتا دے گا ایک دن سری کرشن بھگوان رو رہے ہیں بیٹھ کے برندہ بننا نہیں ہے دوار کا ہانسو کر رہے ہیں کوئی کردہ ہانسو ناراضگی نے پوچھا یہ کیا ہوا وہ جو کیا کریں گا ادھو جی بھی ہمارے پرمین ہیں بلنام جی بھی ہمارے پرمین ہیں ان دینوں میں پرکتی نہیں ہے ادھو جی اور بلنام جی کا بڑا مدفید ہے اب میں کس کا پک شروع رکمنی اور بلنام میں بھی مدفید ہیں رکمنی جو کچھ کہتی ہیں وہ گھر والی کتنیں وہ ناراض ہو جائیں کہ روپین ٹیک نہ ملے اور پھر یہ ناراض ہو جائیں کہ کیا کرتے ہیں تو ناراضگی نے کہا کہ بس چپ لگا جاؤ دو لوگوں وہ لوگوں تمہاری پرواہ نہیں کرتے ہیں اور تم بیٹھے ہو تم کو تو بھول جاتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تم کو کون دیکھتا ہے جب وہ آپس میں لڑتے ہیں تو تم کو دیکھنا بلکل بھول جاتے ہیں تو جب وہ تم کو نہیں دیکھتے ہیں تو تم بھی ان کو مت دیکھو یہ پرپنس ہے یہ سنسار میں بلکش پرپنس ہے کوئی پتنی ایسی نہیں ہوتی جو اپنے جیون کی ساری بات اپنے پتنی کو بتا دے کوئی ماں ایسی نہیں ہوتی جو اپنے جیون کی ساری بات پیٹے کو بتا دے یہ سرشتی جو ہے آپ کہتے ہیں مایا اسی کا نام مایا اسی مایا سے یہ دنیا چلتی ہے اگر یہ مایا نہ ہو یہ مایا نہ ہو تو سنسار چلے ہی نہیں یہ ہی مایا چلتی ہے اور یہ ہے مایا کا پرپنچ چون کس کا دنیا ہے اچھا وہاں چلو بابا جو شیو ہے شیو کا مطلب ہوتا ہے جس میں سب سو جاتا ہے شیرت اسم شیرت جگن کی اسم جگت پر جگت جگت پر جگت برہمان برہمان برکوٹی جن میں سو جاتی ہے Een سوپن کے سمان ہو دی ہوتی ہے اس کا نام ہے شیو سو پرپنچ کی شانتی اور شیر کی انبوتی تو شیر تو سویاں لو یہ دیکھو یہ بھاؤ شب ہے نا بھاؤ تو بھاؤ معنی سنسار بھی ہوتا ہے بھاؤ سنسار ہے بھاؤ معنی جن مو بھی ہوتا ہے بھاؤ معنی جن مو بھی ہوتا ہے بھاؤ معنی سیو ہوتا ہے سیو بھاؤ معنی سنکردی کا ایک نام ہے بھاؤ سر بھو ردرا بھاؤ سنکردی تو اس لیہا دھواتی اسمار جس سے پرپنچ کی اتتتی ہو بھی ہے اس کا نام بھاؤ اور ایک ہے بھاؤتی جو ہوتا ہے ایک ہے بھاؤنا بھاؤ 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 فرانو بھاؤ کارک تو یہ جس کو ہم پرپنچ کہتے ہیں یہ تتو درشتی سے شیوہ ہی ہے ایندریہ درشتی سے یہ پرپنچ ہے تتو درشتی سے تو یہ شیوہ روپہ ہی ہے جی یاسو کو باد کرنے کے بعد شیوہ ہے اور تتوگے کے لیے سوروپ روپ سے شیوہ ہے یہ جو اس رشتی ہے مہراج ایک بار اپنے دل کو دھونا ہے دھونا کیا ہے اصل میں دل میں کچھ بڑا نہیں ہے آپ کو کچھ لگا نہیں ہے کچھ بڑا نہیں ہے دل میں بھی بڑا نہیں ہے ایسا سمجھو کہ آپ کی اسٹری سے یا پتر سے یا پتر سے یا پتر سے بہت آ سکتی ہے تو کیا آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے آپ کی کلیجے میں بجھ گیا یہ تو اپنی جگہ پر ہے یہ اسٹری وہاں ہے پتر وہاں ہے گھن وہاں ہے کلیجے میں تو کچھ بھوسا نہیں ہے چھوٹتا نہیں مرات چھوٹتا نہیں مرات چھوٹا ہی ہوا ہے کل گھر میں ہاں لگ جائے جو چھوٹ گیا کل کوئی روپے لے جائے جو چھوٹ گیا کل کوئی مل جائے جو چھوٹ گیا وہ تو چھوٹا ہی ہوا ہے اور تم جندہ چھوٹا نہ ہوتا تو اس کے ساتھ مرنے جاتے اس کے ساتھ جلنے جاتے تو اصل میں پکڑے ہوئے کی کلپنے دل میں ہوتی ہے دل کسی کو پکڑتا نہیں ہے کوئی چیز دل کے بھی ترگوشتی نہیں ہے نہ سل اپنی جگہ چھوٹ گے کہیں جاتا ہے کوئی چیز اپنی جگہ چھوٹ گے دل میں آتا ہے یہ تو کلپنا کی ہی اُلجھن ساری کی ساری کلپنا کی اُلجھن ہے اور اس کو بولتے ہیں اگزاروں لوگوں نے کہہ 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 ہڑ دیا ہے وہ مان مان ہی بندھر میں آیا منا دیا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہے مان مان ہی بندھر میں آیا مان لیتا یہ ساری کی ساری اور کچھ مان لیتا انتہ کرن بننے پر ہوتی ہے انتہ کرن جب دلکوان ہوتا ہے شریر میں جب انتہ کرن پھر پھر آتا ہے تو کچھ مان لیتا وہاں سے بنتی ہے اور کچھ جب ماتا کے پیٹ میں اپنے لیے پہوشتک پدار کن سنے لگتا ہے کھانے پینے کی تب بنتی ہے اور کچھ باہر کھلتا ہے تب بنتی ہے کچھ سندھاب ہو جا کے بنا دی جاتی ہے کچھ مانا نانی کی ادھار آتی ہے کچھ بادہ دادی کی ادھار آتی ہے کچھ ماں باپ کی ادھار آتی ہے کچھ کھان پان میں سے ادھار آتی ہے کچھ سنگ ساتھ میں سے اُدھار آتی ہے کچھ پڑے لکھے میں سے اُدھار آتی ہے اس کو ادھیاہار کو ہی اُدھار ہم بولتے ہیں سمجھو سب کا سب ادھیاہارت ہے کہیں نہ کہیں سے کھیچ کے ہم نے یہ میں اور یہ میرا یہ پرپنچ جوڑا ہے جوڑا گیا ہے جوڑا گیا دیکھو سنگ سار میں پتی پتنی کا سنبند سب سے بڑا مانا جاتا ہے سب سے سنشت یہ بھاگوت میں بھی ایسے لکھتا ہے جہجیاد جدرتے سوپرانان ہنیاد با پترم گرو تسیام سوٹوم ستریام جہجیاد جستیر یدیتو جتا یہ بھاگوت کا سٹوٹ ہے جہجیاد جدرتے سوپرانان لوگ جس ستری کے لیے اپنے پران چھوڑ دیتے ہیں ہنیاد با پترم گرو اپنے پتا کو اور گرو کو بھی جس ستری کے لیے مار ڈالتے ہیں تسیام سوٹوم ستریام جہجیاد جہا ایسی ستری کے پرتی جو سوٹو چھوڑ دیتا ہے میرا بن چھوڑ دیتا ہے جہا تینہ یدیتو جتا اس نے یدیت برمیشور کو جیت لیا یہ بھاگوت کا سلوک ہے تسیام سوٹوم ستریان جہجیاد یہ نہیں کہ وہ دولہ چارنی ہے کہ بیچارنی ہے کہ چور ہے کہ چمار ہے ایسا سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہو وہ جو دھردے میں جو ممتہ کی گرتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے یہ ساتھ میں سکندھ کے چودہ میں پندرہ میں یہ جب درہست ایتام پدوی جو جب پوچھا کہ اوڑھوٹوں کو جو پد پرابت ہوتا ہے وہ گریہشت کو کیسے پرابت ہوگا اس پرسل سے ایتام پر میں اس ناروششت اس میں ایک اور ہے ارے مہراج شناتن دھرمی لوگ تو پسند نہیں نہ کریں اولے اکبے کا ماتملو دارام نرنام سوتوک رہو جاتا اپنے گھر میں جب کوئی عدیتھی آگئے تو اپنی پشنی کو اس کی سیوہ ہمیں لگا دینا چاہیے اب بے کام آتمر اوڑا راب نرنام سوتوک رہو جاتا کیونکہ سب سے زیادہ ممتہ اپنی شتری میں ہوتی ہے یہ بھاگوک میں یہ اسی پسند میں یہ بھی ہے تو اس میں ہے یہ تھند دولت جو ہے یہ تو بیٹ کے بیٹر جتنا چلا جاتا ہے بس اتنے ہیں جو باہر رکھتا ہے خالی میں جو ہے وہ اپنا نہیں ہے وہ تو مکھی کا بھی ہے وہ تو چوہے کا بھی ہے جو بھریے کے جتھرم تاوت سوٹکوں میں دہینام ادھیکم جو بھی من لیتا سس تینو دن بھرا دی یہ اور پھر مرکا کو یہ جو بندر ہیں اور چوہے ہیں سریشترک خگ مکھ شکاہ کے چوہے ہیں اور چڑیاں ہیں اور مکھے ہیں ان کو اپنے بیٹے کے سمان سمجھنا چاہیے جیسے اپنا بیٹا اپنے بیٹا میں مہل ہے اور اپنے دے کا مہل نکلا بیٹا بن گیا اپنے دے کا مہل نکلا کھٹمل بن گیا جوہ بن گیا اور اپنے دے کا مہل نکلا بیٹا ہمارے بیٹے خٹمل جو ہے کہ ہمارے بیٹے خٹمل جو ہے کہ ہمارے بیٹے خٹمل جو ہے تو پھر یہ دیکھو آپ کیا ہمارے آدھے آدمے گرنفوں کو وہ روشیوں کے بیچار کو کیا گاسپوس سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ہم بھی گیت بناتے ہیں ہم بھی گاتے ہیں ہم بھی بڑے آدمی ہیں یہ کوئی خاسپوس کی بات ہے یہ ہے تو با با پرپنچ کی جو نبرکتی ہے اس کا عرق ہے کہ پنچ بھوت اپنے ستھان پر رہے ہیں ان کو بٹھانے کی کوشش مت کرو اور اندریہ اپنے ستھان پر رہے ہیں مرن اندریہ اپنے ستھان پر رہے ہیں یان اندریہ اپنے ستھان پر رہے ہیں من اپنے ستھان پر رہے ہیں بیٹھے اوڑیا بھاوائی مہراج تو کہتے تھے یدی تین گھنٹہ بنا ہلے کوئی بیٹھا رہے تو اس کو سما دی لیں کل یہ انگلہ ہلے ہو آنس کی پلک دی لیں اس کا اُترے اس کہتے تھے جو لوگ پریم سے ان سے پوچھتے تھے تو اس کو پوچھتے تھے انتر لکشیم بہر درشتی نمی شون می شدر جیتا سامدرا سامبھوی نام لکش اپنا ہو بھیتر اور آنکھ ہو کھلی انتر لکشیم بہر درشتی نمی شون می شدر جیتا نہ پلک گرے نہ اٹھے نہ پلک گرے نہ اٹھے لکش بھیتر ہے اور آنکھ کھلی ہے سامدرا سامبھوی نام اس کا نام ہے سامبھوی نترہ سرو تنترے سو گو پیتا جو انترہ میں یہ گت کر کے رکھی گئی ہے سامدرا سامدرا دار میں چھپے ملتے ہیں یہ تو سامان یہ گھڑکا کے زمانے ہیں اور یہ سامبھوی مدرا تک پل بدو ہے یہ گبت روپ سے اپنے پاس رہتی ہے اس کا نام ہے پل بدو ایک ہے یہ سامبھوی نترہ پل بدو ہے تو پرپنچوں کو شم کا ارخ ایسا سمجھو کہ اپواد اپواد باد باد کر کے خیالی دنیا میں تو اڑ گئے ساتھ میں آسمان میں جرہ شریر سے بھی تو ہم کو ایسا بتایا گیا تھا کبھی کہ اس شریر کا ہی نام سنسار ہے مٹی پانی آگ کا نام سنسار نہیں ہے اس شریر کا ہی نام سنسار ہے جس کا شریر میں میرا ہے سارا سنسار اس کے سر پہ سنسار ہے اور جس کا شریر میں میرا نہیں ہے وہ سنسار کے بندن سے چھوٹ گیا یہی پرپنچ کی یہی پرپنچ کی اکشانتی ہے اور کسی بھی پرکار کی پرچھنٹا کا نام سنسار ہے شریر ہے شریر مانے ہیں شریر مانے ہتھی ماند سارا نہیں شریر مانے کسی بھی پرکار کی پرچھنٹا چاہے پانچ بھوتک پرچھنٹا ہو چاہے پنچ تنماترک پرچھنٹا ہو چاہے کلپیت پرچھنٹا ہو جیو نام کی بستو چیتن میں جو پرچھنٹا کلپت ہے نا انت چیتن میں جو کلپت پرچھنٹا ہے اس پرچھنٹا کو ہی اصل میں جیو کہتے ہیں جیو مانے اور کچھ نہیں انت چیتن میں ادوتی چیتن میں ایک کلپنا کلپنا کی ریکھا کلپنا بندو کلپنا سیکر کلپنا کی ایک پھویا ہے ایک پھویا انت چیتن ساگر میں جو کلپنا کی ایک پھویا ہے اس کا نام عجیب نا کشچک جائے تھے جیوہاں سنبھوز سے نفید جیتے ایتت تزت ممسطیم یتر کنچن میں جائے تھے نہ جیو کبھی پیدا ہوا نہ جیو کبھی ہے جب جیو نہیں ہے تب گرتہ بھوکتا کہاں سے پرپنچ کا اپسن ہوا کرم گیا تو تو جیو آشرت کرم رہتا ہے اس لیے پرپنچ ہے جیو آشرت بھوگ رہتا ہے اس لیے پرپنچ ہے جیو آشرت نرک شورگ رہتا ہے اس لیے پرپنچ ہے جیو آشرت سکھ دکھ رہتا ہے اس لیے پرپنچ ہے جیو آشرت پرچھنٹہ رہتی ہے کیونکہ پرچھنٹہ بھی درشیہ ہوتی ہے وہ درشتہ کو کبھی سپرش نہیں کر سکتے کسی ہی پرکار کی پرچھنٹہ درشتہ کو چھو نہیں سکتے کیونکہ تو درشیہ ہے پرچھنٹہ ہے تو درشیہ ہے اچھا مان لو درشیہ نہیں ہے تو کلپیت ہے یا تو اس کو کلپیت مانو چاہے تو درشیہ مانو تو کلپنا بھی درشیہ ہے کلپنا کے پیٹنے پر اچھنٹہ ہے تو بھی درشیہ ہے اور سویم پر اچھنٹہ درشیہ ہے تو بھی درشیہ ہے وہ پریش غستو درشکا میں کوئی آتشا ہے کوئی بشیشتہ اتفن نہیں کر سکتے اس لیے کرم ہے کی کرم پھل ہے کی کرم ہے کی دھوگ ہے کی سکھ ہے کی دکھ ہے کی گمنہ گمن ہے کی پونت جنم ہے کی نرک ہے کی سورگ ہے یہ سب پرپنچ ہے اس کا نام ہے پرپنچ اس کا ہوتا ہے پوپشم جو پاس اس میں تو پوپشم پرکرن ہی ہے پرکرن کا ہی نام ہے پوپشم وہ پرمارک نہیں ہے پرمارک کا نیوپر تو نرمان میں ہے پرمارک نہیں ہے یہ تو پرمارک کی پراتی کے سنکیت ہیں یہ پرمارک نہیں ہے پرپنچو پاسم اور یہ پرپنچ کو پوپشان نشرا دی کو تو گندی بات اچھے نہیں لیکن ہے محلو کبھی بشتھا مطر کا برنا نہ جائیں تو نشرا دی کو اچھا ہے ایک بار کیا رہا ہے ہم لوگو سنکرا نینج جی کے ہاں بیٹھتے ستسنگ کرتے تھے پڑھ کے پیٹھ کے چھایا آ جاتے تھے وہ چبوترے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے پیٹھ چبوترے پر تو بیٹھ جاتے ہم لوگ نیچے پیٹھ گئے تو ایک دن مہراج کوئی تکٹی کر گیا وہاں جہاں ہم لوگ پیٹھتے تھے وہاں تکٹی کر گیا تو دوسرے ستسنگی آئے پہلے ارے رام 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 تکٹی کر گئے تو وہ کہے بچارے گنگا کنارے اور ایک بوٹلی بالو بان پر دے آئے اور تکٹی کر دا آئے اب لوگ آنے لگے بیٹھتے 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 دو بیٹھے چار بہتے ایک سجن آئے تو اس بالو پر ہی بیٹھ گئے تو وہ تو نیچے رکھا ہوا تھا اب وہ دوسر جو خاص ہو نکلیا ہے تو یہ بھاوہ یہ جو ہمارے من ہے نا من اس میں دوسر جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ جدی وہاں ستنگ کی جگہ پر گندہ تھا تو اس کو اٹھا کے پھین دیتے اپنا ہاتھ پاؤں گنگا جی پاس ہی بہر رہی تھے گنگا جی میں بالو جینے نہیں گئے تھے پہلے اس کو پھینک دیتے جا کے ہاتھ پاؤں دھوکیا جاتے تو پھیکا نہیں انہوں نے اس کو ٹھک دیا تو ہم لوگوں کے انتاک جو دوسر ہوتا ہے اس پر دوسری چیز جاتے جاتے ہیں چڑھاتے جاتے ہیں اس پر اور پرت پر پرت اس پر اور چڑھاتے جاتے ہیں کہ اس پر لے وہ دھرم کا پرت ایک پرت دھرم کی چڑھا دی ایک پرت اٹھاسنا کی چڑھا دی ایک پرت عبیات کی چڑھا دی یہ سب پرت ہیں پرت پر پرت چڑھانا ہے ہے اور یہ جو دیدانتیوں کا اپواد ہے یا نشید ہے یہ تو خورچ خورچ ہے اس کی جڑ پھیکنے کا کام کرتا ہے تو رندہ ہے یہ پالش نہیں ہے یہ رندہ ہے اور بڑی لوگ چھتار کام کرتے ہیں بڑی لوگ ہے تو یہ جو اپواد کی پرکریہ ہے یا نشید کی پرکریہ ہے یہ کے والی بچارگت دوشوں کی لبرتی کے لیے ہی نہیں ہے کہ جیسے سنیاز ہے سنیاز کرمگت دوشوں کی سپشت سپشت لبرتی ہے کرمگت دوشوں کی اور بھوگگر بھوگ سے اور کرم سے جو اپنے جیون میں دوش آتے ہیں سنیاز لینے کا عرقہ ہی ہوا کہ وہ بے کرم ہی چھوڑ دیے وہ بے بھوگے ہی چھوڑ دیے وہ رندہ مارا ہے نہ ہم نہ میں یہ جو پرکنٹ کے نشید کی پرکریہ ہے وہ آوہن بسرجن کی نہیں ہے کی گوبر کی گوری کو آوہن کر کے گوری بنایا اور پھر بسرجن کر کے پانی وہ پیٹیا ہے یہ نہیں ہے بے رانک کی پرکریہ یہ آوہن مانے ہو اور دیار ہو اور پھر بسرجن میں نے اپنے باہت پیٹی تھی نشید اگرے دیوتا کا آوہن کیا اور ایسے یہ سامکری کٹھی تھی اور ایسے پاؤں کیا اور یہ منتر پڑھا اور یہ آو تھی تھی کچھ کنڈکا کری چاروں طرف کچھ بچھائے اور ہم تمہیں برہر ہو وہاں سارا کچھ اٹھا کے آج میں ڈال دیا یہ گذین شید جو ہے یہ پرکریہ دوسری ہے کہ پہلے تو ابھیاس کیا ابھیاس کیا کہ یہ بطرق ہے یہ بجار ہے یہ آنند ہے یہ اسمیتہ ہے اسمی ماتر کا ابھیاس ہوا اور پھر کہ اس سے بھی بیراغی کرو اسمیتہ کو چھوڑو بیویت اکیاتی ہونے دیو یہ یوگ میں یوگ میں ابھیاس مالے ادھیارو اور بیراغی مالے ادباد یہ ساری پرکریہ کلکل پرپنچو پشمکار کیا ہے کہ اجیدی برحم کا بودھ ہوئے اور یہ دوئیت جو ہے اسمیتہ جی مدھوہ چارج جی مہراج نے ادوئیت شبد کا جو عرص کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اجیدی یہ مانے ہیں یہ اجیدی یہ پہنوان مانے پہنوان تو بہت سے ہیں پر یہ سب سے بڑا ہے اس کے بڑکپن کو بتانے کے لئے اس کو ادوئیتی ہے ادوئیتی یہ پندت ہے تو کہا دنیا میں اور کوئی پندت ہے ہی نہیں ہے ہاں تو برحم ادوئیتی ہے معنی اس کے سمان اور کوئی نہیں ہے نہ تک سمسچات ہے دکشترشت ہے دوسرا ہے ہی نہیں یہ مطلب نہیں ہے شنکرہ چاہتے ہیں کہ نہیں ادوئیتم کا عرف ہے جس میں دوسرا ہے ہی نہیں یہ نہیں کہ ادوئیتی ہے بدوان ہے ادوئیتی ہے پہلوان ہے ادوئیتی ہے پدات ہے ادوئیتی ہے ہیرا ہے تو وہ نہیں ادوئیتی ہے مانے نہ تو تدوئیتی ہے مستے بابا جی مرآل نے کہا انوچہر بھی گیا تھا ان کے پاس اور دلی میں جب خودسی اگھار پر ساتھ تھے تب بھی گیا تھا ان کے پاس اور اسی کیس میں ٹھارے تھے وہ بیش آشرب تب بھی میں گیا تھا بولے پندت ایک شرطی ایسی بتا دے جس میں ادوئیت کا نشید ہوگا ہے دوئیت کے نشید کی تو ہم سو سوٹی بتاتے ہیں ایسے سو منتر ہم بتا دیتے ہیں جس میں دوئیت کا نشید ہے ایک منتر ایسا بتا دو جس میں ادوئیت کا نشید ہوگا ہے کہاں بیٹھاؤ گے سنسار میں یہ جو مدہ دید ہوگے وہ اتوئیت ستھان کو کہاں بیٹھاؤ گے ان کے پاس اس کے لئے کہاں سمنوئے کی جگہ ہے سوٹی ایسا بیٹھاؤ گے سوٹی ایسا بیٹھاؤ گے